ہماری اس سر زمین پر لاکھوں میل کے رکبے پر سڑکوں کا جال بچھایا ہوا ہے یہ سڑکیں دوسرے علاقوں سے رابطے کے لیے بنائی جاتی ہیں جو کہ ہماری بنیادی ضرورت بھی ہیں تاہم دنیا میں چند سڑکیں ایسی بھی تعمیر کی گئی ہیں جو آسانیاں تو پیدا کر رہی ہیں لیکن پھر بھی چند وجوہات کی بنا پر خطرناک ترین قرار دی گئی ہیں اس ویڈیو میں ہم ان خطرناک ترین سڑکوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تو آئیے شروع کرتے ہیں گاولی آنگ ٹرنل روڈ یہ سرنگ محض سولہ فٹ لمبی اور تیرہ فٹ چوڑی ہے جبکہ اس میں کھلنے والی تیس کھڑکیاں سفر کرنے والوں کی توجہ کھینچ لیتی ہیں اسے تیرہ دیہاتیوں نے مل کر پانچ سال کے عرصہ میں ہتھوڑیوں اور چھنیوں کی مدد سے تعمیر کیا تھا طویل ترین رہداریوں اور پہاڑوں والی اس سرنگ کا شمار دنیا کے خطرناک راستوں میں ہوتا ہے لاس چاکا کولاس یہ ارجنٹینہ اور چلی کی مشترکہ بارڈر پر تعمیر شدہ پانچ ہزار میل طویل خطرناک موڑواری سڑک ہے جسے مقام افراد گنگے کا خول کے نام سے پکارتے ہیں ہنڈس ارجنٹینہ سے شروع ہو کر چلی تک جانے پر یہ سڑک تقریباً سال بھر برف سے ڈھکی رہتی ہے یہ سڑک بیس مقامات پر ہیئر پین کے مانت بلکھاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے سیاچن طبط ہائیوے تیرہ سو میل طویل سیاچن بائی پاس آپ کو چین کے صوبے طبط سے سیاچن پنچا دے گا یہ دنیا کا انچہ ترین اور خطرناک ترین ہائیوے ہے انچائی کی وجہ سے اکسیجن کی کمی سے جان لیوہ بنا سکتی ہے اس کے اطراف میں پرفیلے اور پتریلے پہاڑ ہیں یہاں برفانی طوفان اور لینڈ سلائڈنگ معمول کی بات ہے یہاں سال میں دس مہینے تک بارش اور برف باری ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پھنس بھی سکتے ہیں بعض اوقات سیاچن ہائیوے پر سفر کرنے والے ڈرائیورز کئی ہفتوں تک پھنسے رہتے ہیں اسکیپرز کینون روڈ دنیا کے جس خطرناک راستے کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ نیوزیلینڈ کے جنوبی جزیرہ پر واقعہ ہے اس سڑک کی تعمیر ایک سو چالیس پرس قبل بجری سے کی گئی یہ سولہ میل طویل انتہائی تنگ سڑک ہے اس سڑک پر ایک وقت میں ایک ہی گاڑی گزر سکتی ہے اس وجہ سے یہاں ڈرائیورنگ کرنا بہت خطرناک ہے شمالی ینگاس روڈ بارہ فٹ چوڑی شمالی ینگاس روڈ کی ایک جانب کا ڈیلہ نامی پہاڑی سلسلہ ہے جو سالانہ تین سو حادثات کا سبب بن رہا ہے بولیویا میں واقعہ اس سڑک کی خاص بات ڈرائیور کا بائیں طرف ہونا ہے جس کی وجہ سے آپ انچائی سے نیچے کی جانب آتے ہوئے اردگرد کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جیمز ڈیلٹن ہائیوے یہ ہائیوے چار سو چودہ میل لمبی ہے انیس سو چورتر میں الاسکا پائپلائن نظام کے لیے اسے سپلائی روٹ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اس طویل ترین سڑک کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جنگلات کی وجہ سے سفری سہولیات کا فقدان ہوتا ہے یہاں آپ کو کسی بھی قسم کا اندن ریسٹورینٹ یا آرام کرنے کے لیے ہوتل میسر نہیں یہاں درجہ حرارت بھی عموماً بہت نیچے رہتا ہے کراکرم ہائیوے کراکرم ہائیوے کو دنیا میں سب سے انچائی پر تعمیر شدہ پختہ سڑک ہونے کا عزاز حاصل ہے یہ چین اور پاکستان کو خنجراب بائی پاس کے ذریعے جوڑتا ہے کراکرم روڈ آٹھ سو کلومیٹر طویل ہے اس راستے پر سفر کرتے وقت انچائی اور سرد موسم کے ساتھ ساتھ لائنڈ سلاڈنگ کا بھی خطرہ رہتا ہے ہائیوے کی ایک جانب دیوار ہے جبکہ دوسری جانب کسی قسم کا کوئی حفاظتی بیریئر نہیں بنایا گیا اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں فٹ گہری کھائیاں ہیں جو کہ انتہائی خطرناک اور جان لیوا ہیں اٹلانٹک روڈ اس سڑک کی لمبائی صرف پانچ میل ہے یہ ایک ایسی راہ گزر ہے جہاں لگتا ہے کہ زمین سمندر سے مل رہی ہو یہ متاثر کن مگر خوفناک منظر دکھائی دیتا ہے یہاں پر سڑک ایک رولر کوسٹر کی مانت نظر آتی ہے جس سے آٹھ مختلف پل نکلتے ہیں جو نارویجن جزیروں کو جوڑتے ہیں سمندر کی لہریں میں سلسل پل سے ٹکراتی ہوئی دوسری جانب نکل جاتی ہیں یہ منظر بہت ہی خوشگوار اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے دوستو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بیکس میں ضرور کیجئے آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ